ڈاکٹر روی مالک، اگر پیڈیاتریشنز کی بات کی جائے تو سر آپ کے علاوہ میں یہ سب سے پہلے سوال آپی سے ہی تو پوچھوں گا بچوں میں تیرہ سال کے ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو رہا ہے سر؟ How is it possible? تیرہ سال کے بچے میں؟ دیکھیں جو بلیک فنگس ہے وہ بچہ بزرگ یا کوئی اور ایج گروپ تو دیکھے گا نہیں اس کو تو ہیومن باڈی چاہیے جو ولیرے بل ہو جو کی کرونا سے ریکاور ہو رہی ہو یا کرونا سے گرست ہو جس کی امیونٹی کم ہو جس کو سٹیروائڈز ملے ہو اور جو خاص کر آئی سیو سیٹنگ میں ہو جس کو آکسیزن وغیرہ ملی ہو تو بلیک فنگس تو کوئی بھی ایسا ہیومن شریف جو کی چاہے بچہ ہے چاہے جوان ہے چاہے بڑھا ہے لیکن اگر ولیرے بل شریف ہے بلیک فنگس اس کے اوپر جا کے اپنی گروپ کرنی شروع کر دے گا بچے جو ہیں نہ تو کوویٹ سے جو ہے وہ ایمیون ہیں اور نہ بلیک فنگس سے یہ چیز بڑی ایمپورٹنٹ ہے بچوں کے اندر اب یہ آنی شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک چنتہ کا بیشے ہے جیسے فرسٹ کیس جو آپ نے بتایا گجرات میں ہو گیا جس کی سرجری ہو رہی ہے بلیک فنگس آپ کو ہی بتانا چاہوں گا بیسیکلی دو چیزیں چاہیے بلیک فنگس کو ایک تو اس کو ایسا ویکتی چاہیے جس کی ایمیونیٹی لو ہو چاہے وہ سٹیرویٹ سے ہو چاہے ڈیابیٹی سے ہو چاہے کوویٹ سے ہو چاہے کس سے ہو اور دوسری طرف اس کو ایک ایسا ایڈموسفیر چاہیے خاص کر کے جن کی اورل ہائیجین پرپرلی مینٹینڈ نہیں ہے جن کے آئی سیوز کے اندر پرپر کلینلی لینس نہیں ہے اس طرح کی وہ چاہیے جس کے رستے کی فنگس جو ہے ہماری شریر میں گھس جا ہے اور یہ کہہ ڈال دے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ میں کوویٹ کا ہسپتال بھی چلاتا ہوں تو پانچ میکرومائکوسیس کے کیسے ہم لوگوں نے بھی ڈائیگنیوز کیے ہیں جو کی موسٹی ان لوگوں میں ہوئے ہیں جن کو موڈرے ٹو سیویر کوویٹ ہوا ہے جن کو سٹیرویٹ چل رہے تھے اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈائیبیٹک بھی تھے تو یہ ایک پرفیکٹ سیٹنگ ہے جس میں کی فنگس دیکھتا اور ان کے اوپر اٹیک کر لیتا اور جیسے کہ آپ نے ریپورٹ میں بتایا کہ پورے دیش میں آٹھ ہزار کیسے میکرومائکوسیس کے ہو گئے ہیں تو یہ ایک چنتہ کا بیچ ہے اور مین اس میں چیلنج یہا رہا ہے کہ ایم فو ٹریس ان بی کی ایمیلیبلٹی ہونی بڑی ضروری ہے میں آپ کو تھوڑا سا رکھوں گا ایک کولان ہمارے ساتھ جڑ گئے منصور احمد سرینگر سے منصور بھائی بتائیے اپنا سوال پوچھئے اپنا سوال اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گا ایک منٹ میرے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر ڈی کے گپتہ چیئرمن فیلکس آسپٹل وہ بھی جڑ چکے آپ کا سواگہ دے ڈاکس آپ منصور جی پوچھئے اپنا سوال ہاں سوال تو میرا کچھ نہیں ہے لیکن گزارش ہے بتائیں ہاں میاربانی کر کے آپ کے چینل کے معادم سے آپ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ہائی آثورٹی تک یہ بات پہنچا دیجئے محتر ایک ہی علاج ہے ویکسین ہر چیز سے پہلے یہ مکمل لاغ ڈاون ہونا چاہے اگر گریبی آئے گی اس کا کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کنبل سکتے ہیں لیکن جان گیا جان واپس نہیں آئے گا کسی کا بھی جان واپس منصور بھائی یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے اور صحیح بات کی ہے ویکسین سب سے ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے ایس جیشنکر امریکہ جا رہے ہیں ہمارے پاس جانکاری ہے اور وہاں پر بھی شاید ویکسین کو لے کر بڑی چرچہ ہوگی منصور بھائی شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے میں چاہوں گا سیدھے بچوں کے لحاظ سے یہ خبر جو ہے ہمارے پاس اوپن کریں اس کو یہاں پر سیدھے دکھائیں ہمارے پاس بچوں کے لحاظ سے جو جانکاری آ رہی ہے بچوں میں پہچا بلیک فنگس یہ ایک چندہ کا وشہ میں چاہوں گا اس کو وال کو ذرا پلے کریں یہاں پر اب جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں وہ دیکھیں ایند آباد میں تیرہ سال کے بچے میں بلیک فنگس ملا شاکنگ ہے نیکس چینج کریں یہاں پر چودہ اپریل کو بچے کو کورونا ہوا تھا نیکس چینج کریں اوکسیجن کے ساتھ ٹریٹمنٹ چلا ٹھیک ہے ریمڈسویر اور سٹیروائٹ بھی دیئے گئے چینج کریں اس کو ترن چوبیس اپریل کو بچے کو ڈسچارج کیا گیا ایک ہفتے بعد بلیک فنگس کے لکشن دکھیں دانت میں درد ہوا تالو میں گھا ہوا اس کے بعد ٹیسٹ سے بلیک فنگس بیماری کنفرم ہوتی ہے